موسیقی اسلام علیکم آپ سب کیسے ہو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں آلو مطر پلاو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور آج میں سمپل طریقے سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی دیکھنے میں کتنا زبردست اور ٹیسٹی لگ رہا ہے اور چاول کتنا کھلا کھلا لگ رہا ہے اگر آپ کو آلو مطر پلاو ریسی بھی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے آئیے دیکھتے ہیں پلاو بنانے کے لیے کونسے انگریڈینٹس چاہیے چاول میں نے دیڑکپ لیا ہے میں یہاں باسمتی رائس یوز کر رہے ہوں آپ نارمل چاول بھی یوز کر سکتے ہیں چاول کو اچھی طرح سے دو تین بار دھو رہی ہوں میں چاول دھونے کے بعد اس میں ساف پانی ڈال رہی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے 2 میڈیم سائز اونین 2 گرین چیلی's 1 کیریٹ 2 میڈیم سائز پوٹیٹوز 2 میڈیم سائز ٹومیٹوز نامک سوادہ نوسار دھنیا پوڈر 1⁄2 ٹی سپون ریڈ چیلی پوڈر 1⁄2 ٹی سپون ٹرمارک پوڈر 1⁄4 ٹی سپون گرم مسائلہ پوڈر 1⁄2 ٹی سپون گارلک جنجر پیسٹ 1 ٹی سپون گھڑے گرم مسائلے میں میں نے لیا ہے ایک بے لیف ایک سٹار ٹو کلوز ون سینیمون سٹک ون کارڈموم کوری انڈر لیف ہاف کپ ون کپ پیس فور تو فائر ٹی سپون آئل میں نے یہاں پر نون سٹک کڑھائی لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں فور تو فائر ٹی سپون آئل ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں میں گھڑے گرم مسائلے ڈال رہی ہوں اور تھوڑی سی زیرہ ایٹ کر رہی ہوں اسے ہم ہلکا سا فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم آنین کو ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر فرائی کر لیں گے ہمیں آنین کو گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے صرف آنین کا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے آنین کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں گارلک چینجر پیسٹ ون ٹی سپون اسے ہم مکس کر لیں گے اور دو منٹ تک اسے پکا لیں گے تاکہ اس کا کچھا فلیور نکل جائے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم ٹومیٹوز ایٹ کریں گے اور اس کو بھی امچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہمارے ٹومیٹوز تھوڑا سا سوفٹ ہو گئے ہیں پھر ہم اس میں سارے مسالے ایٹ کریں گے ہلدی لال مرچ پودر دھنیا پودر گرم مسالہ پودر سالٹ اور اس کو بھی امچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر ہم اس میں ہری مرچ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی ہم مکس کر کے پکا لیں گے اور پھر ہم اس میں مٹر کے دانے آلو اور گاجر ایٹ کریں گے اور مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اسے دو منٹ تک اچھا سا فرائی کر لیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور دس سے پندرہ منٹ تک پکا لیں گے تاکہ ہماری ویجیٹیبلز تھوڑی سی گل جائے اور اس کی جو کچھا فلیور ہے وہ سب کچھ نکل جائے ہم تھوڑا بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے کیونکہ اگر مسالہ جل گیا تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری ویجیٹیبلز سوفٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں ایٹ کر رہی ہوں چاول جو میں نے بھگو کے رکھا تھا اور چاول کو ہم مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ہمیں تھوڑا دھیرے سے مکس کریں گے ورنہ ہمارا چاول توٹ بھی سکتا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں گرم پانی ایٹ کریں گے چاول میں نے اسی میں دیڑھ کپ لیا تھا اور پانی میں تین کپ ایٹ کروں گے اسے ہم اچھے سے پکنے دیں گے اور تھوڑا دھیرے سے ہلائیں گے اس کو لاسٹ میں ہم ایٹ کریں گے کورینڈر لیوز اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم لیڈ بن کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی کم ہونے تک پکا لیں گے دیکھئے ہمارا پانی کم ہونے لگا ہے پھر سے ہم لیڈ بن کر کے اسے پکا لیں گے تاکہ اس کا پانی پوری طریقے سے ختم ہو جائے دیکھئے اس کا پانی پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے ہم اس کو تھوڑا سا دھیرے سے ہلائیں گے اور دم پر چھوڑ دیں گے اگر آپ کے نانسٹک کڑھائی کا تھکنس تھوڑا کم ہے تو آپ نیچے توا بھی رکھ سکتے ہیں میں توا نہیں رکھ رہی ہوں ایسے ہی دم کر رہی ہوں دیکھئے لیڈ بن کر کے ایسے ہی تھوڑی کم سلو فلیم پر دم کر لیں گے پانس سے دس منٹ کے لیے ہماری آلو مطر پولاو دم ہو گیا ہے دیکھئے چاول کتنا کھلا 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 بنا ہے آپ کو دکھاتے ہوئے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت زبردست لگ رہا ہے آپ ایک بار بنا کے دیکھئے اور ٹرائی کیجئے اس کو ہم ایسے ہی دس سے پندرہ منٹ تک چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کریں گے ہمارے دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے موسیقی 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 دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور کھانے میں مجھے بہت ہی ٹیسٹ اس کا بہت اچھا لگا مجھے اس کا جو زیرہ فلیور ہے جو کھڑے گرام مسالے کا فلیور آتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹ رہتا ہے اب پلیس ایک بار بنا کے ٹرائی کیجئے اگر آپ کو ریسی بھی پسند آئے تو پلیس مجھے لائک کیجئے اور سپورٹ کیجئے پلیس میرے چینل کو اور سب کو شیئر کیجئے آپ سب کو اللہ حافظ فرینڈز موسیقی